بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت لگتا ہے یہ اس ڈیزائن کی فرنٹ سائیڈ ہے اور بیک سائیڈ سے یہ اس طرح نظر آتا ہے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ٹین کے ملٹیپل میں خانے لیے جاتے ہیں اور فور خانے ایکسٹرا لیے جاتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس ایککیس بائیس دیس اور یہ چوبیس آپ دیکھیں دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ اور بیس ٹین کے ملٹیپل سے بیس خانے آگے اور یہ چار خانے ایکسٹرا اس طرح ابھی یہ پیٹرن بنانے کے لیے میں نے چوبیس خانے لیے ایکسٹرا ہون گیرہ لگا کے کار لیں گے اور بیک سائیڈ سے ایک سلائی میں بنا لوں گی اور یہ ڈیزائن فرنٹ سائیڈ سے سٹارٹ ہوگا فرنٹ سائیڈ ہے اور فاسٹ رو ہے پہلا خانہ ایسٹیچ ہے سلپ کریں گے ان آگے کریں گے اور دو خانے الٹے اب ان پیچھے کر لیں گے اب یہ دیکھیں یہاں ہم خانے ٹویسٹ کریں گے یہ پیچھے والا خانہ آگے لائیں گے آگے والے تین خانے پیچھے لے کے جائیں گے دیکھیں بہت آسان ہے فرنٹ سے اس طرح نیڈل ڈالیں گے اور یہ تین خانے اس طرح نیڈل سے اتار کے پیچھے کر لیں گے اور یہ خانہ آگے لے آئیں گے اس طرح اب یہ دو خانے ہم سیدھے بنا لیں گے ایک اور یہ دو پھر یہ دو خانے ایک ساتھ سیدھے بنا لیں گے اس طرح اوپر کی سائیڈ سے اب ان لپیٹ کے اس طرح جالی ڈالیں گے اور چار خانے سیدھے بنائیں گے ایک دو تین اور یہ چار اب دیکھیں ایسٹیچ کو چھوڑ کے یہ دس خانے یہی دس خانے بار بار پیٹ ہوں گے اب ان آگے کریں گے پھر دو خانے الٹے ایک اور یہ دو پھر ان پیچھے کریں گے یہاں خانے ٹویسٹ کریں گے یہ پیچھے والا خانہ آگے لائیں گے آگے والے تین خانے پیچھے لے کے جانے اس طرح بہت آسان سامنے سے نیڈل ڈالی یہ تین خانے اتار کے پھر یہ واپس اس نیڈل پہ کیے اور یہ خانہ ہم نے اس طرح فرانٹ پہ لگا دیا اب دو خانے سیدھے بنا لیں گے پھر دو خانے ایک ساتھ اوپر کی سائیڈ سے اس طرح سیدھے بنائیں گے پھر ان لپیٹ کے جالی ڈالیں گے اور چار خانے سیدھے ایک دو تین اور یہ چار پھر ان آگے کریں گے اور دو خانے الٹے ایک اور یہ دو ان پیچھے کر لیں گے اب دیکھیں اے سٹچ کو چھوڑ کے یہاں سے یہاں تک ہمارے پاس دو ڈیزائن بن گئے پلاسٹ والا ایس ڈیچ ہے اس کو سیدھا بھول لیں گے بیک سائیڈ ہے سیکنڈ رو ہے پہلا خانہ ایس ڈیچ ہے سلپ کر لیں گے ان پیچھے کریں گے اور دو خانے سیدھے بنا لیں گے اب ان آگے کریں گے اور یہ آٹھ خانے الٹے بنائیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور یہ آٹھ اور دو خانے ہمارے پاس بچے ہیں یہ دو سیدھے پانچ چھے سات اور آٹھ اور دو خانے ہمارے پاس بچے ہیں یہ دو سیدھے پانچ چھے سات اور آٹھ اور دو خانے ہمارے پاس بچے ہیں یہ دو سیدھے لاسٹ والا ایس ڈیچ ہے یہ الٹا بنائیں گے اب تھارڈ رو ہے فرانٹ سائیڈ ہے پہلا خانہ ایس ڈیچ ہے سلپ کریں گے ان آگے کر لیں گے اور دو خانے الٹے بنائیں گے پھر ان پیچھے کریں گے اور یہ چار خانے سیدھے بنائیں گے دو تین اور یہ چار اب اس طرح اون لپیٹ کے جالی ڈالیں گے اب یہ جو چار خانے یہ ٹویسٹ کرنے ہیں پیچھے سے تین خانے آگے لانے آگے والا یہ خانہ پیچھے لے کے جانا اب یہ اس طرح ٹویسٹ ہوں گے پہلے یہ اس طرح ہوئے تھے اب دیکھیں بیک سے بہت آسان ہے بیک سے اس طرح نیڈل ڈالیں گے پہلا خانہ چھوڑ لیں گے اور تین خانوں میں ان کو آگے لانا ہے اور یہ جو پیچھے لے کے جانا اس طرح نیڈل سے اتارا پیچھے کر لیا اور یہ دیکھیں یہ خانے نیڈل پہ کر لیے یہ ہم نے اون لپیٹ کے اس طرح جالی ڈالی ہوئے اب دو خانے سیدھے بنائیں گے اس طرح ایک ساتھ بنا لیے اب یہ دو خانے سیدھے بن لیں گے ایک اور یہ دو اب ایسٹیچ کو چھوڑ کے یہاں سے یہاں تاں ہمارے پاس ایک ڈیزائن بن گیا پھر اون آگے کریں گے دو خانے الٹے بنا لیں گے اور یہ چار پھر اون لپیٹ کے جالی ڈالیں گے یہ خانے ڈویسٹ کریں گے آگے والا پیچھے لے کے جائیں گے پیچھے سے تین خانے آگے لانے اس طرح بیک سے ہم نے تین خانہ میں نیڈل ڈالنی ہے اور یہ سامنے والا خانہ پیچھے کر لینا ہے پیچھے والے تین خانے آگے کر لینا ہے اب یہ دو خانے ایک ساتھ اس طرح اوپر کی سائٹ سے ایسے سیدھے بھون لینے پھر یہ دو خانے سیدھے اب ہمارے پاس تین خانے بچے اون آگے کریں گے دو خانے الٹے بنا لیں گے پلاسٹ والا ایسٹچ ہے اس کو سیدھا بھون لیں گے رو فور ہے بیک سائیڈ ہے پہلا خانہ ایسٹچ ہے سلپ کریں گے اون پیچھے کریں گے اور دو خانے سیدھے اون آگے اور آٹھ خانے الٹے ایک دو تین چار پانچ چھے ساف اور یہ آٹھ چار دیکھیں دوسخانوں چار ہمارے پاس دو خانے سیدھے ایک اور آٹھ خانے اوڑھے ایک دو تین اور یہ دیکھیں جو ہمارے پاس یہ خانہ ہے جو اون لپیٹی تھی ہم نے اس کو جالی ڈالی تھی اس کو اس طرح بیک سے اوڑھا بھوننا ہے اب یہ تین خانے بچیں دو سیدھے بنائیں گے لاسٹ والا ایسٹیچ ہے اس کو الٹا بون لیں گے اب دیکھیں ڈیزائن بن گیا ہے یہ چار سلائیوں کا ہی ڈیزائن ہے بہت آسان اور بہت خوبصورت ڈیزائن ہے آپ فرسٹ رو سے ڈیزائن ریپیٹ ہوگا یہی چار سلائیاں جب بار بار پیٹ ہوتی ہیں تو اس طرح بہت خوبصورت کیبل والا ڈیزائن بن جاتا ہے آپ اس کو آل پروجیکٹ پر بنا سکتے ہیں